بسم اللہ الرحمن الرحیم اشورہ کے حوالے سے جو ازائے سرکار سکید و شہدہ کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اس میں تمام ماتمی ازادار سننے والے جو کربلا جاننا چاہتے ہیں اور کربلا سمجھتے ہیں کربلا سنتے ہیں ان کے لیے یہ ارز کرنا ہے کہ واقعی اشورہ دو مسائل ایسے ہیں جو اکثر نظرانداز کیے جاتے ہیں یا ان پر توجہ ہی نہیں دی جاتی پہلا موضوع اشورہ کے ازباب و علل ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پچاس سال بعد اس علمناک واقعے کو رونما کرنے کے لیے کون کون سے عوامل جمع ہوئے وہ کون کون سے عوامل تھے کہ جو مسلمان نماز پڑھ رہے تھے روزہ رکھتے تھے ان میں سے کچھ حافظ قرآن بھی تھے یا پوری رات نماز بھی پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین کے قتل میں بھی وہ شریک ہوئے کسی شہر نے کہا بھی کہ کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرے تقبیر کے ساتھ دوسرا مسئلہ جو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے یہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی لا زوالیت کا راز کیا تھا کیا وجہ تھی کہ ان تمام بغاوتوں حلاکتوں اور ان تمام شہادتوں کے درمیان صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہی تاریخ میں باقی رہی جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے آشور کا واقعہ تازہ ہوتا جاتا ہے اور یہ معاملہ بڑھتا ہی جاتا ہے باوجودے اس کے کی آشورہ سے پہلے پر تشدد اور دل خراش واقعات رونما ہو چکے تھے اب آپ جنگ احد میں دیکھیں کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستر بہترین صحابہ شہید ہوئے اور یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ بہن بھائی کی لاش کے پاس پہنچی تو اسے پہچان نہ سکی دشمن نے تمام لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے جنگ احد میں ماں نے اپنے بچے کی لاش نہیں پہچانی اور بیٹی اور بیٹے نے باپ کی لاش نہیں پہچانی لیکن احد کا مارکہ آشورہ کے واقعے کی طرح پروان چڑھ کر عمر نہیں ہوا اور ہم نے صرف جنگ احد کو ایک واقعے کی طرح پڑھ لیا اور اگر آپ جنگ جمل کو دیکھیں تو اس جنگ میں تیس ہزار مسلمان مارے گئے لیکن اس میں آشورہ کی لافانیت نہیں ہے کہ وہ حیثیت نہیں رہی یا جنگ سفین میں اٹھارہ مہینوں میں ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے گئے جو سب کے سب مسلمان تھے اور ان میں ایک بھی یہودی عیسائی یا کافر نہیں تھے لیکن اس میں آشورہ جیسی بقا نہیں تھی کربلا میں اربعین کے جلوس کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ زائرین کی تعداد پچیس میلین سے تجاوز کر جائے گی حسینی کانفرنس میں شیعہ، سنی، عیسائی، یہودی اور ہندووں سمیت بہت سے لوگ شرکت کرتے ہیں یعنی ہر قوم ملت کے لوگوں کی اس میں شرکت ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام میں کون سے عوامل اور محرکات تھے جو چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی تازہ ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایک دن یا ایک گھنٹے پہلے کسی شخص کے ساتھ ہوا تھا آپ نے بہت سے ایسے مسائب سو بار سنے ہوں گے لیکن پھر بھی اس مسائب کو سننے کے بعد آپ کا دل منقلیب ہو جاتا ہے جس طرح آپ روزانہ نماز میں سور حمد و سورتیں پڑھتے ہیں وہ نئی ہو جاتی ہیں یا نئی سی نظر آتی ہیں اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی مصیبت بھی انسانوں کے لیے تازہ ہو جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب تھے ان میں سے سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ اسلامی حکمران شیطان کے پیروکار بن چکے تھے القامل فی التاریخ تیسری جل کے پیش نمبر چار سو آٹھ میں ملحظہ فرمائیے ابن عصیر نے امام حسین علیہ السلام کی اس تقریر پر تفصیل سے بحث کی ہے جس میں قیام کی وجہ امام علیہ السلام کی کربلا میں موجودگی اور جزید کی فوج سے تصادم کی وجہ بیان کی گئی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ شیطان کی اطاعت کی پیروی کرتا ہے اور خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے معاویہ اور جزید کا بنایا ہوا معاشرہ اور اس کے رہنمہ اور حکمران ہمیشہ شیطان کے پیروکار ہیں اور اللہ کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں آج کا معاشرہ اور وہ معاشرہ جس کی سربراہی حکمرانوں اور حکیموں کے ہاتھ میں ہے اسلامی معاشرہ نہیں ہے بلکہ شیطانی معاشرہ ہے دوسرا انصر وہ بیان کرتے ہیں کہ معاشرے میں بدعنوانی کا اُبھرنا تھا اس وقت جو اسلامی معاشرے میں فساد پھیل چکا تھا اور خدا کے حدود کو بھلا دیا گیا تھا تیسرا عوامل جو بنیادی نقطہ ہے اور اسے آشورہ کی بنیاد ترین جڑوں میں سے ایک کہا جا سکتا ہے اس حکومت نے خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا وہ معاشرہ جس میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں پاک بن جائیں اور پاک چیزیں حرام کر دی جائیں اس معاشرے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لئے رہنا مناسب نہ تھا اس معاشرے میں لوگوں کو امام علیہ السلام کی کوئی حرمت نہیں تھی کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جو دین اسلام سے بلکل دور ہو چکا تھا لہذا دیکھو وہ لوگ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے پہلا جملہ جو عمر بن سعید کا تھا وہ کہتا ہے کہ اے خدا کے لشکر گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور امام حسین کو قتل کر دو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو وہ الفاظ جو انہوں نے کہے تھے کہ اللہ کی حلال چیز کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا اس معاشرے میں کیسی شکل اختیار ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل جنت میں داخل ہونے کا سبب بن رہا تھا اور جو سپاہی امام حسین کے قتل میں شریک ہوتے ہیں وہ خدا کے سپاہی بن جاتے ہیں معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں سچائیوں کو ختم کر دیا جائے یا سچائیوں کو مٹا کر باطل میں بدل دیا جائے تو اس معاشرے میں امام حسین علیہ السلام جیسے لوگوں کو قتل کرنا یقیناً ایک سادہ سی بات ہو جائے گی امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی بقا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبیداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے آخر اس کا کیا مطلب ہے ایک بار ہم ان فقروں کو مسیبت سمجھ کر پڑتے ہیں اور روتے بھی ہیں اور بے شک رونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ مسائب کی انتہا ہے اور ایک بار ہم اسے تاریخی سبق اور تاریخی تجزیہ کے طور پر دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس قول کا نتیجہ ہے کہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تھا مسئلہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سنت رسول کی تحریف اور تخریب کا ہے اس معاشرے سے عمومی طور پر اسلام کی روح اور دین کو ختم کر دیا گیا تھا چوتھا عوامل یہ تھا کہ حق کو ختم کرنا اور نہیں ان المنکر سے دوری اختیار کرنا تھا جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کس معاشرے میں حق کی پاسداری نہیں ہوتی اور حق کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور لوگ باطل پر عمل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر رہے ہیں جس معاشرے میں حق مٹ گیا ہو اور باطل نے اس کی جگہ لے لی ہو وہاں یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی لاش پر گھوڑے دوڑانا اور اہل بیت تار علیہ السلام کی اسیری کی بنیاد فراہم کرتا ہے پانچوہ معامل یہ ہے کہ اسلامی معاشرے پر یزید جیسے لوگوں کی خلافت امام حسین علیہ السلام کے کلام میں سے ایک اور نقطہ جو ہمارے لیے آشورہ کی ابتداء کو واضح طور پر بیان کر سکتا ہے وہ حضرت سید شہدہ کا بیان ہے جس کا اظہار ابن عاصم وفی اپنی کتاب الفتو کے جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر سترہ پر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے شیخ مفید کتاب ارشاد میں سید ابن تعوس کتاب لحوف میں اور دوسرے شیعہ علماء نے اس جملے کو بیان کیا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اہل سنت بھی اس جملے کو بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام کی فتح یزید جیسے شخص کی حکومت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کہتی ہے موہ کو موڑ کے بیعت یزید سے ہٹ سامنے سے وقت کا دھارہ حسین ہے جہاں شہنے اترنا ہے وہاں موجود دل میں زمرا موڑ کے لئے 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 موڑ کے موسیقی